اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ آج ایک ہم نے خاص نشست منقض کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹو بیلیٹی پرائی منسٹر عمران خان اور ان کی پوری گورنمنٹ کا بلکل جس کو کہیں کور ان کا اس وقت منڈیٹ ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو دیا جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں ہم جیت کر کے آئے اور ان کے انفرمیشن منسٹر بھی بہت بات کرتے ہیں اس پر آپ کو معلوم ہے پارلیمان میں نیشنل اسیمبلی ہو یا سینٹ ہو وہاں بھی اس کی گونج اتنی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی گونج میں باقی سب چیزیں دب جاتی ہیں اور ناراض گیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ چیرمن نے انفرمیشن منسٹر کے حوالے سے کچھ کہا اس کے بعد جو بھی ہوا اور امید ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن بہرحال ایشو اکاؤنٹو بیلیٹی کا اور پرائی منسٹر عمران خان کا ایک یہ یقین رہا ہے کہ اکاؤنٹو بیلیٹی جو ہے وہ ہر جو بھلا ہے ہر جو مشکل ہے اس ملک میں اس کی جڑ ہے تو اس جڑ کو بنیادوں سے اکھیڑنا اور خاص طور پر جو پاسٹ میں ہوا ہے اس کو کس طریقے سے اس کا ازالہ کرنا یعنی کہ جو پیسہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاسٹ میں کرپشن کی وجہ سے منی لانڈرنگ ہوئی اور کیسز بھی ہیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت سی چیزیں ہوئیں تو اس کا انہوں نے اپنا بیڑا اٹھایا ہے اس گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے پرسنلی کہ وہ جو تمام پاسٹ میں پیسے گئے ہیں ان کو لے کے آنا ہے اور بار بار وہ بات کرتے ہیں پہلے دو سو بلین ڈالر کی بات ہوتی تھی اس کے بعد تین سو ارب کی بات ہوئی شریف خاندان کے حوالے سے اور اب سات سو ارب کا بھی کہا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ہی روز پہلے لاہور جب تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے کہا میں آپ کو کالیک بات بتاؤں گا انہوں نے کہا اور بڑا آپ کو مزہ آئے گا بڑی زبردست بات ہے اور پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے کہا کہ اس پر آپ بات ابھی نہ کریں یہ بھی یاد رہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان منسٹر فور انٹیریر بھی ہیں جن کے نیچے یہ تمام اکاؤنٹو بیلٹی کا سلسلہ چلتا ہے ایف آئی اے او یہ تمام جو ادارے ہیں تو بہرحال آج ہم نے ناظرین اس شخص کو دعوت دی ہے جو کہ اصل میں اپنی طور پر جنہوں نے بیڑا اٹھائے ہم نے بیڑا ہے اور دی ہے تو دی بیسیز اکاؤنٹو بیلٹی کے حوالے سے اور وہ ہے بیرسٹر شہزاد اکبر سپیشل اسسٹنٹو بیمان اکاؤنٹو بیلٹی ناظرین ابھی پروگرم شروع ہونے سے پہلے شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ کام اتنا بڑا ہے اور سٹاف کم ہے اور وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ فائنس منسٹر صاحب سے میں کہتا ہوں ڈالر کب میٹ جائے گا تو وہ کہتے ہیں جب تم لے کیا ہوگے ڈالر تو یہ ہے اس وقت ان پر پریشر اور ان سے ایکسپیکٹیشنز تو مشکل ہے آپ کے لئے کام لیکن بہرحال یور لیڈر is depending on you by and large جی میرے حال پہلے تو میں اس بات کی طرح کر دوں وضاحت جو آپ نے اینٹرو میں کہہ رہی کہ جو ڈالر نہیں چاہلے گا دیکھیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تاریخ انصاف اور عمران خان صاحب کی بائیس سالہ تاریخ کہ یہ آپ لوگوں کی کہ اکاؤنٹی بیلٹی ہمارا میں انسان ہے جی 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 بلکل وہ ہم نے کہہ دیا دیکھیں مشکل ضرور ہے آسان نہیں ہے مشکل ہے وہ تو ہم آپ سے سوال کریں گے پھر آپ ہمیں بتائیں گے کتنی مشکل ہے لیکن نممکن نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو کسی نے کہا ہی نہیں آپ کا یہ بھی کام ہے نا کہ تمام جو اکاؤنٹی بیلٹی سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے تمام اداروں میں یعنی کہ چاہے ایف آئی اے ہو چاہے نیب ہو چاہے ایف بی آر وغیرہ جو تمام بینکز وغیرہ آپ بلکل اس وقت کوارڈینیشن کا کام آپ کا ہے ان سب سے دو چیزیں ہیں میری جوب میں ایک ہے تو جو ایسٹ ریکاوری ہے یعنی کہ پاکستان سے باہر دولت ہے اس کو واپس لانے کے لیے پورے ایک عملی جامعہ اس کو پہنانا اور پھر اس کو واپس لے گیانا دوسرا جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس ہے پاکستان کے اندر جیسے آپ نے کہا اس میں نیب ہے ایف آئی اے ہے اس میں بینکنگ ایف بی آر بھی ہے اس کے اندر آپ کا سٹیٹ بینک کا فائننشل مونٹرنگ یونٹ جو انٹائے سٹ اپ ہے اور اس میں میرا کام ہے چیف اگزیکٹیو کی مشاورت کرنے کے یعنی کہ جو بھی وہ پالیسی بنائیں گے اس میں میں نے ان کو مشورہ دینا ہے مشورہ دینا ہے سات سو عرب کی بات ہوئی تو اس کا وہ حال تو نہیں ہوگا جو اسد عمر صاحب نے دو سو بیلین کا کہا تھا سنیے گا سپیشل اسسٹنٹو دو پرائم منسٹر ان اکاؤنٹیبیلٹی نے ہمیں اس کے اوپر بریفنگ دی اور انہوں نے یہ ہمیں بتایا کیابنٹ میٹنگ کے اندر کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی اس کی تو یہ دو سو بیلین ڈالرز کی جو خبر تھی اس کے پیچھے سبسٹنس نہیں نکلا تو جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا یہ حال ہوگا تو بتائیے جی دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ فگرز کی بات کر لیتے ہیں کہ فگرز کتنی ہیں بات اب پوری شروع کریں جو اسد عمر نے بھی بات کہی تھی ایک پروگرام کے اندر وہ اصل میں دو سو بیلین کا فگر آیا کہاں سے اسد عمر نے بھی یہی بات کی تھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر جو کہ میری کیابنٹ کو دی ہوئی بریفنگ کو کوٹ کر کے کہا گیا تھا کہ دو سو بیلین کا فگر پبلک میں پہلے سے پریویل کر رہا تھا اور پبلک کو کہاں سے پتا چلا تھا وہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس وقت ایف بی آر نے پریزنٹیشن دی اور ایک سمری موو کی کیابنٹ میں دو ہزار تیرہ میں کہ خبر آئی ہے کہ سویس بینکس کے اندر پاکستانیوں کا دو سو سے لے کے دو سو اسی عرب تک میرا خلق ہے اساق ڈار صاحب نے بھی شاید اس کا ذکر میں اس پہ آ رہا ہوں اس سمری کو بیس بنا کے پھر کچھ آگے بات ہوئی تو اس سمری کی بنیاد کے اوپر اساق ڈار صاحب نے پارلیمان کے اندر بیان دیا تھا کہ جیس کریڈٹ سویس کے بینک کو کوٹ کیا تھا کہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہے تو عوام کو یہاں سے پتا چلی ہم نے جب اس سمری کی تحقیق کی تو اس سمری کی جو بیسز تھی جس کی بیسز پہ اس سمری میں کہا گیا کہ دو سو رب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اس کی دو بیسز پاکستانی دو لوکل اردو کے اخبارات کے تراشے تھے انیکشیر ون بھی اردو اخبار کا تھا اور دوسرا بھی تو دیکھئے تو تو عمران یہ بتائی گا جو شریف خاندان کا جاتا ہے تین سو ارب وہ اس کی بیسز کیا ہے وہ بھی اخبارات ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے ڈالرز اور ایک ہیں روپیز دو سو اسی اور دو سو ارب ڈالر کی فگر ہے سویس والی جو اس وقت ہم نے شیئر کی ہے ریسنٹلی خبر کے جو ہم نے ٹریس کر لی ہے وہ سات سو ارب روپے ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی میں پانچ اشاریہ تین یا دو ڈالر کے لگ بک بنتے ہیں دیپینڈنگ اون ڈالرز کے روپے ہیں پانچ سو تین اہا پوائنٹ تین ارب ڈالر بنتے ہیں تو یہ وہ فگرز ہیں جو نواز شریف صاحب کے فگرز دی جاری ہیں وہ وہ فگرز ہیں جو نیب کے ان کے اوپر ایسٹس کے کیسز ہیں اس کے اوپر ان کی ایک اکیملیٹف فگر ہے اور یہ فگر پہلے بھی جب مشرف دور میں فائل ہوا تھا تو ان کی احساسوں کی فگرز ہی جاری ہے اب ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ جو فگر ہے اس کی بیسز کیا ہے کیونکہ تیکھیں نا آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں یہ بنیادی چیز ہے جس پر حکومت کہہ رہی ہے ہمارا فوکس ہی اس پہ ہے اچھا ہے ماحول جہاں کا بھی خراب ہو کہتے ہیں جی ہم نے ماحول چھوڑے اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ اتفاہ کرتا ہے کہ جی ہاں چلے اب اکاؤنٹی بلیٹی آگے لے کہ چلے ساتھوں کا فگر کہاں سے ہے ساتھوں میں اس کو بتاتا ہوں دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو پہلے میں وہی سے بات شروع کرتا ہوں کہ ہم نے جو کیمنٹ کو میں نے بریفنگ دی اس کے اندر یہ کہا کہ یہ جو فگر آپ کے سامنے کوٹ کیا جا رہا ہے یہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے بکوز یہ فگر بنیاد اس کی جسیز کی بنائے گی ٹھیک وہ تو یہ میڈے کلیا اس کے بعد اب ساتھ سو پہ آ جائے گی اب ساتھ سو کی فگر جو ہم نے ابھی تک شیئر کی ہے یہ ہمارے پچھلے چالیس پچاس دنوں کا کام ہے جس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ سورسز سے ہم نے ڈیفرنٹ ممالک میں اپنے اگریمنٹس کیے ہیں ہم نے اپنا ایک لائنفورسمنٹ تو لائنفورسمنٹ تعاون کا ایک میکنیزم بنایا ہے برطانیہ کے ساتھ ہم نے اس کو آپ نے دیکھا ان کے ہوم سیکٹری آئے تھے یوکے پاکستان پارٹنرشپ آن اکاؤنٹبیلی انٹینٹ کے ساتھ آپ دیکھیں ایکشن بھی ہوا ہے اس ایکشن کے نتیجے میں جو انفورمیشن ہمارے پاس آئی ہے میں نے اس پورے انفورمیشن کا بریکڈاؤن بھی اپنی بریس کانفرنس میں دیا تھا کہ یہ بسیکلی 5.3 بلین ڈالر ہے جس میں سے 2 بلین ڈالرز کے تو ہم نے ایک بلین ڈالر پلس کہ ہم نے تو صرف اکاؤنٹس ٹریس کیے ہیں جو کہ پاکستانیوں کے ہیں نو سے دس ممالک کے اندر اب جب ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں یہ بڑے گا اور اس فگر کے اندر سویٹسلینڈ اور بی وی آئی شامل نہیں ہیں جو کہ دو بڑے ٹیکس ڈیسٹینیشن سے اس کی اوپر الگ سے کام ہو رہا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سو بلین ڈالر آپ نے یہ جو مختلف کنٹریز کے ساتھ معایدے کیے ہیں اور اس کی بیسس پر ایک بلین ایک بلین ڈالرز میں اگر بات کریں گے نہیں ایک بلین ڈالر تو یہ مجھے بتائی گا کہ اب آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہے اپنے دفتر میں یا اپنے کمپیوٹر پر جہاں کے لکھا ہے سو انڈ سو نسیم زہرہ اتنا پیسہ شہزاد اکبر یہ آپ کے پاس خبر جی بالکل ہمارے پاس سپیسیفکس ہیں لیکن اس میں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم ان کے نام سامنے کے لیے دیکھیں دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ law enforcement کی ongoing investigation ہے ongoing investigation اس لیے ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی information کوئی evidence آتا ہے اس کے اوپر آپ ایک legal action لیتے ہیں اس legal action لینے کے بعد اس دوسری پارٹی کا جس کے بھی مطلق آپ کے پاس information آئی ہے اسے پورا حق دیا جاتا ہے اپنی position بیان کرنے کا اور جن عالمی معایدوں کے تحت ہمارے پاس یہ information آ رہی ہے اس میں جب تک یہ معاملات prosecution میں convert نہیں ہو جاتے specific information public سے شرح اچھا تو مجھے یہ سمجھنے دیں مثلا یہ کہ آپ گئے ایک ملک میں آرنے کہ جی اچھا یہ شہزاد اکبر کے 10 million ڈالر مثلا کئی رکھے ہوئے اچھا انہوں نے آپ کو information دے دی برطانیہ نے یا کینیا نے کہ یہ پیسے رکھیں تو ابھی تک یہاں تک آپ کی information ہے ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کینیا میں اگر آپ نے پیسے رکھے ہیں تو کیوں آپ کی business ہے کوئی legitimate business ہے یا کچھ ابھی آپ کو یہ پتا پیسے ہیں یہ نہیں پتا legal ہیں یا illegal اس میں بھی دو چیزیں ہیں جو cases میں نے پوری 700 بلین کی شیئر کی ہے اس میں serious cases of money laundering بھی شامل ہیں جس میں already ہمیں پتا ہے کہ money laundering ہوئی ہے غیر قانونی طریقے سے پیسہ ایک ملک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ملک میں گیا ہے دوسرے cases اس میں وہ ہیں جس میں ایک کتنی اگر آپ اس کو دیکھیں گر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس میں جو money laundering کے cases ہیں وہ تقریبا کوئی بن جاتے ہیں 2. I think plus billion کے بن جاتے ہیں 2 billion کے کیونکہ اس میں جو amounts ہیں جس کو tracing کر رہے ہیں basically tracing کا عمل ہوتا نا repatriation سے پہلے tracing آپ کر رہے ہیں اور لیکن آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ tracing کے ساتھ آپ کو منی لانڈرنگ ہے جی tracing کے ساتھ یقین منی لانڈرنگ کیسے لئے ہے کہ یہ وہ cases ہیں جو منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن میں سے نکلے ہیں یہ کراچی والے cases بھی ہیں جو امنی گروپ کے علاوہ بھی اس میں کیسے ہیں اس میں امنی پرانا منی لانڈرنگ جس کے اندر یہ specific evidence ملا ہے منی ٹریل کا اس کے اندر کچھ وہ چائنا کے cases بھی ہیں تو یہ تمام ongoing جتنے ہمارے cases اور جو شروع ہیں جو کہ پہلے صرف suspicion بھی اگر تھی اس میں اب ہم اکاؤنٹ سکھ پہنچ چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ چیز بڑی واضح سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے پہلے یہ عمل ہو کیسے رہ تھا پہلے ہوتا یہ تھا پہلے آپ کوئی information آب گی میڈیا نے سٹوری بریک کی پیگکاتی اداروں نے اس کے اوپر چھتھی جنریٹ کی اور چھتھی بس جا کے ڈال آئے چھتھی پہلے تو چھے مہینے پاکستان کے دفتروں میں گمتی تھی پھر چھے مہینے اگلے ملک کے دفتر میں گمتی تھی آپ اگر صحیح معنوں میں ایسے trace کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آؤٹ آئوٹ 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 سلوشن نکال لیں پڑ گے آپ کو direct law enforcement to law enforcement governments to governments بات کرنی پڑے گی اور اس طرح سے اس کو پرسو کرنا پڑے گا تو جب آپ اس چیز سے نگلتے ہیں تو جلدی آتے ہیں تو یہ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ 6-8 ہفتوں کی کاروائی ہے اس میں ہماری tracing اتنی کامیاب ہو پائی ہے اور اس وقت بھی جو دیکھئے دبائی میں سب سے بڑا میں اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے دبائی میں سب سے بڑا پرابلم ہے اکاما جب آپ اکاما ہولڈر ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو declaration کی status ہو جاتی ہے پھر آپ وہاں کے سسٹم کے اندر ریزیڈنٹ آف دبائی شوئے ہو جب ہم جاتے ہیں جنرل ریسرچ کرنے کے لیے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ریزیڈنٹ شیٹیزن کے شیئر دیں اس کے وہ ڈیٹیلز دیں اس میں اکاما ہولڈرز بچ جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک ہرڈل ہے اس کے بیچ میں ایک ایک سارے اکاما ہولڈرز کی لسٹ تک پہنچتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے پاس اکاما ہے پھر اکاما کی دو قسم ہیں ایک اکاما اس کا ہے جو واقعی مزدور ہے یا ایک پر پروفیشنل ہے جو وہاں کام کر رہا ہے جس کی رہائش وہاں ہے دوسرے کون سی اکاما ہولڈرز ہیں جو کسی نے اگر کمپنی بھی کھولی ہے دس ہزار درم میں کمپنی کھول جاتی ہے وہاں پہ آپ اس کمپنی کو کھول کے اس کے بعد آپ کے پاس اکاما آجاتا ہے پھر آپ ایک اپنی ہی کمپنی کے ملازم بن کے رہتے آپ یہاں ہیں لیکن وہاں کے بینکنگ سسٹم کے لیے آپ ریزیڈنٹ ہیں دبئی کے آپ ہمارے اس نیٹ میں سے بچ جاتے ہیں جو ہمارے معایدوں کے تحت ہم انفرمیشن لے سکتے ہیں تو اس کو آپ جا کے محلی اس سے نکلنے کا طریقہ اپنے بائی لیٹرل سطح پہ دبئی کے ساتھ یہ بات اٹھانی ہے کہ غلط پیسہ کرپشن کا پیسہ ٹیکس ایویجن کا پیسہ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہوں نے جا کے میجر چیزیں سیٹ وہاں ہمیں کبھی آج تک جواب نہیں آیا کیونکہ دیکھئے میں بلکل آپ کی بات سے گری کرتا ہوں ان کے ایک نظام کی جو وضع ہے وہ ان چیزوں کے اوپر منصر ہے کہ جو انویسمنٹ باہر سے آتی ہے اس لیے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہیں لیکن جب آپ اٹھائیں گے اور آپ صحیح طرح سے پرسو کریں آپ لیول ریز ہونا چاہیے بہت سی چیزیں سوال اٹھ رہے ہیں مجھے تھوڑا واپس اس پہ جانے دیں جو آپ نے کہ یہ تیشدہ بات ہے کہ منی لانڈرنگ کے یہ پیسے ہیں اور یہ پانچ بلین کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس مصدقہ نہ کہ اطلاعات ہے ایویڈنس بھی ہے تو تھوڑا سا اسی دو بلین ڈالر پہ رہتے ہیں یہ آپ کے پاس ٹائم لائن کیا یعنی کہ آپ دو مہینے دو ہفتے دو سال یہ پیسے کب واپس لائیں گے لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ ٹرک کی باتی کے پیچھے نہیں لگ کیونکہ یہ ہی ہو رہا نا بھی تک دیکھیں ٹرک اگر دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسے کل صبح واپس آ جائیں گے یہ ایک صبح آئے گی اور اس حکومت کی سب ہوگی بلکل آپ اس میں میری ارث سن لیجئے جو پیسے واپس لانے ہیں وہ ایسے تو ہے نہیں کہ میں یہ سے بستہ اٹھا کے جاؤں گا اور پیسے بھر کے لے ہوں گا لیگل پروسیسز ہیں ان لیگل پروسیسز کو فالو کرنا ہے بات اتنی ہے کہ آپ کی کیسز کتنے سٹرونگ ہیں ہر جورس دیکشن کے اندر آپ کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہوگی بکاز مثال کے طور پہ اگر آپ برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ میں دو طرح کی طریقے ہیں یا تو آپ کریمیل پروسیڈنگ کے تحت پیسے واپس لائیں گے اس کے لیے پہلے درجنوں میں کیس تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ایک کیس ہے لندن میں آپ نے بتایا اور میں بھی لندن گئی درجنوں کیس ہیں یہ دو بلین ڈالر پہ تو اس میں درجن وں لوگ یہ نہ سمجھے کہ کل صبح ہوگی اور کل صبح یہ سب کچھ آجے گا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں امران خان صاحب کے بڑے جو میجر ان کے پارٹی کے پیلر ان کے ساتھ رہے ہیں کی بات سن لیجیے گا انہوں نے کہا گا تھا پاکستان کا دو سا عرب ڈالر فبائر پڑا ہوا ہے امران خان اگلی دن اس کو پاکستان واپس سے آئے گا جی تو یہ تو انہوں نے کہا تھا بڑا اب کو اس بات کی تشریح دنی اور بتانے تو لوگوں کو نہ ٹھہرائیں ذمہ دار ایکسپیکٹیشن کی بھی بات تھی بارال آپ نے اہم بات بتائی کہ پھر بارگیننگ کی طرف بھی جا سکتے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب سے گفتگو جائے رکھتے ہیں اس ایشو پہ جو اس حکومت کے لیے اور یقیناً اس ملک کے لیے اہم ایشو ہے اہم بات بتائی شہزاد اکبر صاحب جو دو بلین ہے یہ منی لانڈرنگ سے پیسہ باہر گیا باقی کا انہوں نے کہا جو تین سوا تین بلین ہے وہ تو بھی پوچھ کریں گے لوگوں سے جب لوگ اپنی بات بتائیں گے کہ جی کیسے پیسہ ان کا باہر رکھا ہے پھر تیہ ہوگا کہ کیا وہ پیسہ بات درست کی اگر دیکھئے اس پیسے میں بھی یہ سارا انڈیکلیرڈ پیسہ ہے اور یہ پاکستانی رینزیڈنس ہیں تو اس میں بھی اگر وہ یہ دو چیزیں سوال کا جواب دینا ہے تو یہ گیا کیسے ہے اور دوسرا اگر وہ یہ ثابت بھی کر پاتے ہیں تو آج تیکس کیوں نہیں دیا اس پر فائن بھی ہوگا تو دونوں اس میں آج دیں تین ارب اگر تین ارب نہیں آئے گا تو کم از کم فائن تو دینا پڑے گا کیونکہ یہ یاد رہے کہ پانچ سوا پانچ ارب جو ڈالر کی بات کریں یہ انڈیکلیرڈ منی ہے دو ارب کے حوالے ایسے لوگ ہیں جو پلی بارگین کے لئے تیار ہوں گے تو منی لانڈرنگ میں پلی بارگین کا آپشن ہے دیکھیں پلی بارگین میں جو پلی بارگین کا ہمارے قانون میں کانون نیپ کے کسی کیس کے اندر بھی موجود ہے پلی بارگین کا کانسپ میں یہ سمجھا دوں ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے ادا کر دیں تو اس کے بعد آپ مرضی کرتے پہیں دیکھیں اس میں آپ پیسے ادا کرتے ہیں پیسے کے ساتھ جرمانہ ادا کرتے ہیں اور جرمانے کے ساتھ آپ کی تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی سزا ہوئی ہے یعنی اتنے سالوں کے لئے آپ ڈس کوالیفائے ہیں فرام اینی پبلک سرویس بینک لون کسی بھی چیز سے اور اس میں فائدہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ دیکھیں اس چیز کو واپس لانے پر آپ کی افرڈ بھی سرگ ہوگی آپ نے عدالتوں میں جانا ہے عدالتوں کا ٹائم خرچ ہوتا ہے تو وہ تمام چیز بھج جاتی ہے اب دیکھئے پلی بار گین کرنے کے لیے ہمارے ہاں کچھ آرڈی کانسرٹ میں پرنسپل ہیں کچھ ایسے کیسز ہیں اور ہوں جس کے اندر پرنسپل یہ ہوگئے اس میں پلی بار گین نہیں چاہیئے بیکاوز آپ کو ایک ایک اگزامپل بھی بنانی ہے کہ قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بلکل سب لیکن جو وہ کیسز جہاں پر سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ آپ پلی بار گین کر سکتے اور سب سے آپ میں اس کو امپورٹن چیز بتا دو اس میں بھی ڈیسیئن یہ نہیں ہوگا کہ امران خان صاحب کریں گے یا شہزاد اکبر کرے گا ہم اداروں کو بھی مضبوط بناتے ہیں اداروں کو انڈیپیننٹ کرنے کی بات کرتے ہیں پلی بارگین کا کانسپ صرف نیب کے اندر ہے پہلے آپ نے نیب کے اندر جو ان کا پورا اگزیکٹیو بورڈ ہے چیئرمن ہے ان کو کنونس کرنا ہے اس کے پلی بارگیننگ کی تھی جانگی ترین صاحب انسائیڈ ٹریڈنگ کے حوالے سے پلی بارگیننگ ہوئی تھی جنہوں نے پیسے واپس کی تھی یہ دو کیسز تو تھے جانگی ترین صاحب کی پیسے واپس تو جرمانہ دیا تھا ایسی سی سی پی جنرل اللہ اکبر کتھا وہ پلی بارگیننگ تھی اور میں دوسرا بتا دیتا ہوں منصور ایڈمیرل منصور الحق کی بڑی مشہور پلی بارگیننگ تھی تو پھر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ منی لانڈرنگ جو ہے جو آپ نے کہ دو عرب جو ہے یہ منی لانڈرنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے اور آپ نے کہا کہ حکومت جب اس کو آپ لوگ مشورہ کریں گے کیا یہ ڈیسیزن جیسے میں نے پہلے کہا یہ ڈیسیزن عمران خان یا شہداد اکبر نہیں لیکن حکومت کی بات ہی نہیں ہے بات نیپ کے قانون کی ہے ہماری رکمنڈیشن بھی نہیں چل سکتی نیپ کے اندر میں کہ میں کہ رہا ہوں کہ پلی بارگین کام اپشن موجود ہے اور آپ نے کہ جن کا کمزور دے لے اور آپ نے کہ حکومت کو فائدہ ہوگا آپ ریکوری کر لیں گے اس کے بعد اگر وہ شخص برطانیہ میں رہنا چاہتا تو سو بس مل رہے میں مثال دے دیتا ساگ ڈار صاحب اس کے بعد کے کورٹ میں کیسز ہیں what is the exact position آپ شن ہے اگر وہ صحیح معنی میں پلی بارگین کے بھی دو چیزیں ہوتی ہیں پلی بارگین کا سب سے پہلا کام پیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی مانتا ہے اپنا کردار بتاتا ہے کہ میرا اس پورے جرم کے اندر کیا کردار تھا میں نے کیا رول پدا کیا یعنی کہ ان کو ایک قسم کی پوری اپنی گواہی دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں کنفیشن کرنی پڑتا سنی دار صاحب نے کہا کنفیشن کیا ہمارے انٹرویو میں جب ان سے کا واپس آنے کر رہی ہے کہ حکومت آپ کو واپس لائے گی تو کیا کہ آئیں لینے کے لئے پرسوں کے بھی آئیں کل آج آئیں میں تیار ہوں یہاں کوٹ میں آنا پڑے گا اگر انشاءاللہ کوٹ نہیں اگر انفرمیشن مجھے ساتھ خود بھی ان کو اٹھا کے باہر نہ پھنکت مجھے یہ بتائیں گا کہ اگزیک پوزیشن کیا کیونکہ عساق ڈار صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ جی میں نے فورنزک آرڈ کروایا وغیرہ اور میں پس سب کاغذات ہیں جو ہے وہ غلط ہو ہے تو اس طرح کے بہت سارے کاغذات عوام کے سامنے پہلے بھی رکھے گئے اور کل جو گوائی ہوئی اس کے اندر وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ جو میں نے دادلت میں بیان دیا تھا وہ تو میرے بیٹے مجھے بتایا تھا اور وہ مجھے استثنہ دیا جائے جائے کتر والے اس پہ کافی مضبوط پوزیشن کم سوال بیجی سوال ہے 25 سے 26 سوال میں 23 سوال تو ایسے ہیں جو بلکل وہ پروسیجر کی جواب دے دی آپ جی جواب اس کا ہو رہا ہے جواب جواب چلا جائے جواب چلا جائے گا اس کے بعد حکومت برطانیہ کا جو ادارہ ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس انٹرنیشنل ہمارا کنونشن ہے اس کے تحت ہم سیکسیڈ کر سکتے ہیں جب وہ ایکسیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس وقت پہلی کروائی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ریڈ نوٹسز کے مطابق ان کو آریسٹ کیا جائے گا پھر ان کی بیل ہوگی ان کو ایک میجسٹریٹ کے سامنے اگلے ہفتے جانے ہیں اور اس جواب پر اس کا انحصار ہے کہ برطانیہ کی حکومت کیا کرے گی اچھا تو کچھ دو تین سوال بتائیں مثلا کیسے سوال ہیں جو کہ بلکل ہی نہ ہونے کی برابر سوال تو ٹیکنیکل سوال ہے وہ کیسے سے مطالق سوال ہیں ہرگز یہ سوال نہیں کیسے ڈیٹیل دیں فلانا ڈاکومنٹ بھی دے دیں ایسے چیز کر دیں کیا آپ کو بھی درکار ہیں اس قسم پر ہفتے تک آپ جواب دیں گے اس کے بعد پتا چلے گا تو ابھی تک یہ سیچویشن ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جو سلیم شہزاد سب نے پانچ ارب ڈالر کی بات کی اس پر واپس آئیں گے یہ تو تیہ ہو گیا کہ دو ارب کے قریب یہ فرما رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اس پر پیسہ واپس لائیں اپنی باگننگ کریں اس پر حکومت دیکھے گی کسی اور ملک میں پراپٹی ہے ڈار صاحب نے کہ بڑی کلیر لی اب خلپ کیا دکھائیں پھر سے ٹائم نکلے گا لیکن پھر کہ ایک ملک میں پراپٹی نہیں آپ کے پاس ایویڈنس ہے کون سے ممالک میں ملک میں بتاؤ گا کیونکہ ہم نے ابھی سپیسیفک ایویڈنس ان سے مانگا ہے ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس آلیڈی ان کی پراپٹی کے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس سامنے آ جائیں گے پھر یہ بتا دیں گے اس کے بعد ہم نے ایویڈنس جنریٹ کر دیا ہے اور ہم نے جلد ایویڈنس آ جائے گا پھر ایویڈنس کا خود ہی جواب دے دیں دیکھیں مجھے ابھی تک ایک چیز سمجھ نہیں آتی میں ڈار صاحب کی ساری باتیں مان لیتا مجھ سے واپس کیوں نہیں آتے آپ نے سنا نہیں کل چیف جیس صاحب نے بھی انٹرویو سن کے ان کو یقین ہے کہ ہمیں یا انصاف نہیں ملے گا آئیں گے تو پتا چلے گا انہوں نے اپنے پروگرام میں کہ واپس آنے چاہیے لیکن ان کا کافی ان کو کانفیڈنس ہے جو انہوں نے کہا کہ جو ہوم منسٹری ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ اکثر اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک یہ پورے اتصاب کے نرخے میں نہیں آتے جب وہ باہر ہوتے دیکھئے پہلے جب انہوں نے دیکھا مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ جب تک تو ان کو سپریم کورٹ نے طلب نہیں کیا تھا اور ان کے وارنٹ اور ایکس تیشن نہیں گئی تو اس وقت تک جب یہ میڈیکل سیٹیفیکیٹس آتے ہیں تو ہمارے یہ لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں اور دس قسم کی ان کو ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں اور اب جیسے جنرل مشرف وہ جنرل مشرف ایسے اللہ کو سہد ہے پہلے تو صبح ٹوٹیاں لگی ہوتی تھی اور شام کو اسپطال سیڑھیوں میں دھوڑتے چڑھتے دھوڑتے 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 میرا خیال ہے نیشن نوز کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن دی جی نیب جو ہیں لہور کے سلیم شہزاد صاحب انہوں نے ایک دور پروگرام میں کہا کہ منسٹر پنجاب کے اس لئے ہم نے ابھی تک ان پر ایکشن نہیں لیا کیونکہ ایم ایل ایز جو ہے اس کا جواب نہیں تو جب آپ جاتے ہیں ممالک میں تو آپ یقیناً اپنی حکومت کے حوالے سے تو نہیں سوال اٹھاتے ہوں گے ابھی جتنے پینڈنگ ایم ایل ایز ہیں اس کے اوپر ہمارا اس کے اندر بسی کے لئے ایم ایل ایز کے اندر جتنے نیب کے پینڈنگ کیسز ہیں شاید دو بڑھ چکے ہوں جن میں صرف 54 یا 56 یو ای میں ہیں اور ایک ایم ایل ای کے اوپر ہماری ان سے ڈسکیشن ہوئی پرابلم کہاں آتی یوکے میں جتنی ایم ایل ایز آتی ہیں اس کا ایک سنٹرل دپارٹمنٹ ہے یوکے سنٹرل آثورٹی سنٹرل آثورٹی کے پاس پورے دنیا دو سو منوالک سے ایم ایل ایز آتی ہیں لیکن اب جو ہمارا ان سے معایدہ ہوا ہے اس کے تحت پاکستان کو انہوں نے پیوریٹی کسٹمر ڈیکلیئر کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سپیشل سٹاف ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے جو ہماری ایک انہوں نے نامزد کی خاص جن کا آپ کے پوائنٹ پرسن لیکن انہوں نے ہماری بات ہوئی دفعہ بین ہمارے پاس پیس کوئی انفرمیشن سچ نہیں دی پاکستان نے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کی پوزیشن ہے اس میں آپ کی خریدی بیلیٹی بھی ضروری ہے تو کبھی آپ کی زبانی یہ نہیں سنا جاتا کمی منیسٹر غیر مثلا اب آپ کے علیم خان صاحب ہیں ان کی بات بار بار ہوتی ہے تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے ان کا جو ایمیل اے اس پر آپ نے کوئی کوشش کی ہے آپ کو پتا ہے کب اس پر ایکشن ہوگا دیکھیں میں نے کسی کیس کے اوپر بات نہیں کی اس حکومت میں ہوا ہے کہ آپ کی فرسٹ کیبنیٹ ہوتی ہے اور اس کے میمبر کے اوپر گریفرنز بھی فائل ہوتا ہے اس سے کیا اگر خود بھی نیب کے اس میں نیب میں پیشن تو آپ سب آپ کو کریڈیٹ دیتے ہیں کہ نیب کے چیئرمن کو ملنے جب کیس ان کا نیب میں نہیں دیکھیں یہ کوئی کریڈیٹ کی بات نہیں ہے یہ کسٹم ہے کہ ہیڈ اف سٹیٹ جو آپ کا چیف اگزیکٹیو ہے جب وہ آفیس میں آتے ہیں تو ان کا کال آن ہے تمام آفیسز نے کی اس میں آپ آرمی چیف ہوتے ہیں ائر چیف ہوتے ہیں چیمن نیب ہیں باقی دیگر ادارے ہیں اور انڈ دی نے اس ادارے کو کام کرنے کی جو پیسہ چاہیے ان کا معاملہ سپریم کورٹ کی طرح نہیں ہے اگر یہ دیکھئے اس ملاقات کے بعد جو پاکستان میں اگلے دو تین ہفتوں میں چیز ہوئی وہ ایک ہی چیز ہوئی کہ ننڈی پور کا کیس فائل ہو گیا اور باب روان صاحب نے پارلیم اپنی کی پوست سے ریزائن کر دیا کی پوست ملنی چاہیے تھی میرے سوال یہ کی پوست ملنی چاہیی تھی بہرحال بڑا چاہ کیا انہوں نے ریزائن کر دیا جو اکتر لوگوں کی لس نیب نے جاری کی تھی جس پہ انہوں نے کہ کہ کیس ہیں تو ان میں پرائمیسٹر کا نام تو نہیں تھا کیا وہ تھا کہ انکواری کا نام اس کے اوپر نہیں آتا کیس نیب میں تصور کیا جاتا ہے انیب میں دو سٹیجز ہیں انکواری تک کے نام نہیں ہوں گے کیونکہ انکواری کیس تصور نہیں کیا جاتا وہ پھر دیکھیں وی آر ہوتی ہے ایک کمپلینٹ پارک بھی اس کے اندر نہیں آیا ہوگا بہت سارے کیس جو نہیں آتے ایسا نہیں ہے کہ نیب نے کوئی لس شایعہ کی تو اس میں کسی بندے کو چھوڑ دیا ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے کتنے جو ہمارے کیپنیٹ کے بھی لوگ ہیں انکواری انویسٹیگیشن کے نام آئے ہیں سب کیا آئے نہیں جو انکواری بھی ہیں چلے وہ لس دیکھ لیتے میرا یہ خیال ہے لیکن نیب نے لس اشیو کی ہے اور پرائیم نیسٹر کا نام نہیں ہے تو انکواری اس میں نہیں ہوں گی انویسٹیگیشن یا ریفرنسز ہوں گے اگر آپ جائیں تو ستر سے زائد لوگ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں تو بہت ساری انکواری اچھا یہ بتائیے گا کہ جالی اکاؤنس پر بات ہو رہی بار بار اور آپ کو معلوم ہے کہ جالی اکاؤنس کی بات ہو رہی ہے لیکن جن فیک اکاؤنس کیلئے استعمال ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ آپ کے پاس کتنی انفرمیشن ہے کہ اس کیلئے استعمال ہوتے تھے کہ صحیح کہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں ٹریڈنگ کس چیز کی ٹریڈ بودی صاحب ایک لفظ استعمال ہوتا اردو اس کا غلط کانوٹیشن بھی ہے اور اس کا بہتر کانوٹیشن بھی ہے تو یہ تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹ کس لی استعمال ہوتے تھے اور ان اکاؤنٹ میں ہوتا کیا تھا رشید فالودے والے کو کچھ پتا نہیں ہے اس کے نام کے اوپر ایک کمپنی بنائی جاتی ہے اس کمپنی کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں کیش ٹرانزیکشن آتی ہیں پھر اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے چیزیں باہر جا رہی ہیں چارٹر فلائٹس کے بلز ادا کیے جا رہے ہیں دبائی پیسے بیجے پیروڈک ریپورٹ بھی سبمٹ کر رہی ہے اور آج ہی دیکھئے اس جی ایٹی کام آپ دیکھئے کہ حکومت کام ہے ان کا پہلے دو کروڑ کا بجٹ اپلوو ہوا تھا وہ ان کو دے دیا گیا آج ان کی طرف سے ایک نئی ریقویسٹ آئی ہمیں سپلیمنٹری گرانٹ چاہئیے کیس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پہ ان کو ٹرائیول ہوگیرہ کرنا ہے گرانٹ تو وہ سپورٹیو رول میں ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس سال کے آخر تک جی ایٹی کی کاروائی پوری ہو جائے گی اس سال کے اوپر درجنوں کیسز بنیں گے یہ تو کیس نہیں ہے کیونکہ یہ بات کیے پیری کوککلی سنیے گا کیا بات اس منصب پہ بیٹھ کے میں نے خط لکھا تھا پچھلی اکاونٹبیلیٹی کمیٹی کو کہ اکراست بورڈ اکاونٹبیلیٹی کریں آپ کیوں بھاگے تھے اس سے ایس سجیسٹ ایفیڈرل اکاونٹبیلیٹی کمیشن ان وچ آل سٹیکھولڈرز بیلانگ اگر آپ کمیشن بنا لیں گے اس ملک میں کمیشنوں کا حال آپ نے دیکھا ہوا ہے اکاونٹبیلیٹی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ادارہ جو انہی لوگوں کو جن کی اپنے اکاونٹبیلیٹی کرنی ہیں ان کو جواب دے ہوگا صبح سے لے کے شام تک ان کی تاریخ بگتے گا تو پھر وہ اکاونٹبیلیٹی نہیں ہو سکتی اکاونٹبیلیٹی کا جو ادارہ ہے اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرز جہیں ہیں ابھی تو آپ چیف جسٹس ہوں چاہے پرائیم منسٹر ہوں چاہے پرفارمس پرفارمس پر تنقید کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ چینج کرنے کی بات جسٹس خوصل صاحب نے کتنے لوگ جائیں مثلا ابھی کوئی کیس تھا بینکنگ کا اس میں سات لوگ انوار تھے دو کو جیل میں ڈالا پانچ کو نہیں یہ پرفارمنس کا اشو ہے نا کانون تو مجھے دیکھیں ہم سرکار نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ٹاس فورس ایک جو بنائی اس میں نیو کے قوانین کے اوپر امینڈمنٹس کی بات بھی تھی لیکن جو بات رضا ربانی صاحب کر رہے ہیں یہ بدنیتی کی بات ہے بدنیتی کی بات ہے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں یہ تو وہ تو اسی پر جواب دیں گے بدنیتی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ججز اور سیویل بیروکریسی تو خیر اس کی تو گت بنتی رہتی ہے ملیٹری بیروکریسی اس پر آپ لوگ سوچ رہے ہیں جب آپ پارلیمان ہیں آپ قانون لے کے آئے آپ کو کون روک رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کیلئے تیار رہے ہیں ہم نے پچھلے ہفتے آفر کی تھی کہ اگر آپ صحیح معنوں میں سیریس لی اس پہ اتساب کے قانون کے پر کام کرنا چاہتے آپ بیٹھیں حکومتی بینچ کے ساتھ اور آپ بیٹھ کے پر پروپوزر لے کے آئیے وہ نہیں آتے یہ تقریر تک محدود فاروق نسیم صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں چیرمن نیابی ممبر ہیں ای 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 جنرل بھی ہیں ای 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 سی سی پی بھی ہے میں بھی اس کا رکن ہوں ہم تو اس کے پور بیٹھ کے غور ہو رہے ہیں اپوزیشن تو خود بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جی تمام نظام بند کر دیا جائے ان کی لئے اکاونٹ جانی رہے آنی رہے آئیں کیوں نہیں آتے دیکھئے اس میں جا کے بیٹھے نا جو پارلمان کے اندر ان کو آفر کی گئی ہے کہ ہم کرنے کے تیار ہیں پھر بات کریں گے پھر ٹائم کا ٹائم ختم گے بہت شکری آپ کا ناظرین ایک نشست یقین نہ کافی تھی لیکن بہرحال پرگرام ختم کرنا پڑے